تو آج سلمان خان کس کی کلاس لگانے والے ہیں سلمان خان کے آج ویکنڈ کے وار پر کیا کیا مددے رہیں گے چلیے اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن آج گیشٹ کون کون رہنے والا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو آج دھرم جی کریشنا بشیک آنے والے ہیں تو ایک دو گیشٹ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈی جے چیتس آنے والے ہیں میکا بینڈ بھی شامل ہوں گے ہنس راج ہنس کیونکہ آپ کو پتا ہے نیو یئر سیلیبریشن بھی ہوگا تو کہیں نہ کہیں فل پارٹی دھماکہ فل ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ اپ کمنگ شو جو ان کا آ رہا ہے میرا بالم تھانے دار آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے پرموشن کے لیے شاگن پانڈے اور شورتی چودھری آنے والے ہیں تو یہ گیشٹ رہنے والے ہیں اور نیو یئر سیلیبریشن بھی ہونے والا ہے تو یہاں پر دیکھئے سلمان خان کے آج کیا مددے رہیں گے کس کی وہ کلاس لگائیں گے تو مین میں ان کی بات کریں تو پہلے تو عیشہ کی کلاس لگ سکتی ہے عیشہ کی کلاس کیوں لگے گی کیونکہ دیکھو ان کا ایک بولی گینگ بن چکا ہے سمرت کے ساتھ پہلا تو وہ ریجن ہے دوسرا یہ کہ ایشوریہ کو انہوں نے جو نکالا آپ کو پتا ہوگا کہ ایشوریہ کو جو نکالا وہ کہنا کہ انفیر تھا مطلب ڈیسیجن اس نے جو بگ بوس نے چیزیں دی تھی اس کے حساب سے نہ کر کے اپنی حساب سے کیا اس کا جو پرسنلی چیزیں تھی اس کے حساب سے اس نے ایلیمنیشن کیا تو جس کو لے کر سلمان خان نے عیشہ کی کلاس لگا سکتے ہیں رول بریک کی بات ہو رہی تھی نہ کہ کوئی پرسنل چیز ہو رہی تھی تو یہاں پر عیشہ کی یہ بھی کلاس لگ سکتی ہے دوسرا ریزن ہے نومینیشن ٹاسک اب گائز اس میں دیکھا ہوگا کہ ابشیک آتا ہے وہ سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے لیکن اس کے بعد کہنا کہ عیشہ ہے وہ سمرت کا ساتھ دیتی ہے اور بول دیتی ہے بھئی یہ سمرت ہے وہ پہلے آیا میں نے پہلے اس کو دیکھا تو یہاں پر سلمان خان بول سکتے گی بھئی دیکھو کلیرلی ساپ ساپ نجر آ رہا تھا پہلے ابشیک آ کر کہنا کہ فون اٹھاتا ہے اس کے بعد وہ گر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے کہنا کہ سمرت کو یہ چیزیں دے دی تو یہ چیزیں پر ان کی کلاس لگ سکتی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئیہ تمہاری کیپٹینسی میں انفیر چیزیں ہو رہی ہے تم رول بریک کر رہے ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بگ بوس اس وقت کچھ نہیں بول رہے لیکن سلمان خان بول سکتے ہیں تو عیشہ کی ان دو پوائنٹ پر کلاس لگ سکتی ہے اور جو اس نے بھئی مانی کی ہے کافی سارے رول بریک کر رہی ہے سمرت کے ساتھ مل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ہے عیشہ وہ تھوڑا سا مطلب ایریٹیٹنگ لگ رہی ہے سمرت کے ساتھ کیونکہ وہ بولی گینگ بن چکی ہے لگاتر بولی کر رہی ہے یہاں پر قائد تیسرے پوائنٹ کی بات کریں تو منعرہ اور منور کا مدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بیبی سیٹنگ ہو سکتی ہے منعرہ تو لادلی ہے کیونکہ اس بار منعرہ کیا ہوا ہے کہ جیسے ویکنڈ کا بار ختم ہوا اس کے بعد سے بھائی ایسی اچھلی کیونکہ اس کا ساتھ دیا گیا اس کے بعد منور کے پیچھے ایسی پڑی کہ لگاتر آئیشہ کے ساتھ لڑائی کی لگاتر منور کے پیچھے پڑی کی بھائی تمہاری یہ دوستیاں ہیں لگاتر منور کو وہ ٹارگیٹ کرتی رہی آئیشہ کو کرتی رہی تو اس پر کئینا کے سلمان گھن کلاس لگا سکتے کہ بھائی میں نے تمہیں پچھلی بار تمہاری تعریف کی لیکن تم تو بھائی اب اس بار کئینا کے آگے بڑھ کر یہ چیزیں کر رہی تھی اس بار نا منعرہ ہے وہ کئینا کے ایسی دکھ رہی تھی کہ بھائی منور سے سارا کنٹینٹ ملے گا اس کو ہے نا اور لگاتر منور کے پیچھے لگاتر منور کے پیچھے پہلے وہ واش روم میں کر رہی تھی تو اس کو لگا کہ بھائی سلمان خان میری کلاس نہ لگا دے اور وہ چیزیں کہیں نہیں کہیں وہ چیزیں فیل کرتی نظر آ رہی تھی لیکن سلمان خان نے کچھ نہیں بولا تو اس بار اور بڑھ چڑھ کر اس نے یہ چیزیں کی ہے اور جب کڑھ رہا تھا اب نے دیکھا منور نے بول دیا کہ بھائی میرے سے دور رہو ٹھیک ہے اب یہ اینڈ کرتا ہوں میں اس دوستی کا لیکن اس کے بعد بھی آج کے اپیزورڈ میں دیکھو وہ پھر پیچھے پیچھے مطلب کی اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے بھائی اتنا کیا ہے جب بندہ صاحب صاحب کلیر کریئر بول رہا ہے پھر اس کے بعد پیچھے کیوں پڑھنا تو اس چیز کو لے کر منارہ کی کلاس لگ سکتی ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ شاید ہی لگے کیونکہ سلمان خان اور بگ بوس اور میکرز منارہ سے کنٹینٹ دلوا رہے ہیں تو شاید نہ لگائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تیسرا پوائنٹ جو رہتا ہے وہ سمرت اڑ رہا ہے سلمان اس کے پنکھ لگائیں گے آپ نے دیکھا کہ سمرت ہے بھائی ایک دم سے ایسی چیزیں کرنے لگا ہے جسے دیکھ کر بھائی اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے فنی ویسے کر رہا ہے لیکن اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے جو کی بہت گلت بھی دکھتی ہے دیکھو ایشا اور سمرت کی کلاس لگنا بنتی ہے سلمان خانوں نے یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھو اب تم اپنی کیپٹینسی کی آڑ میں یا پھر اپنی یہ چیزوں کی آڑ میں تم لگا دار منور کو ٹارگیٹ کر رہی ہو سمرت ہے وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے تو اپنی بھڑا جو تم اس وقت نکال رہے ہو تو اس کا لے کر یہاں پر ان دونوں کی کلاس لگنا بنتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ان تو سمرت اور ابشیق کا جو مددہ لگا دار چڑھ رہا ہے اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے منور کی کلاس لگ سکتی ہے یہاں پر کیپٹینسی سے اس نے منارہ کو ہٹایا ہے اس کا ساتھ نہیں لیا جیسے وہ ابشیق کو بولتا ہے کہ بھئیہ اورہ ہونا چاہیے منارہ نہیں تو وہاں پر وہ ابشیق کو بول دیتا ہے تو یہاں پر سلمان خان یہ چیزیں بول سکتے ہیں کہ بھئیہ تم نے اپنی دوستی کا ساتھ نہیں دیا جو دوست تمہیں لگا دار سپورٹ کرتا رہا تمہاری کیپٹینسی میں رات منارہ بھی بول رہی تھی اب تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو منارہ بھی رات یہ چیزیں بولتی ہے نجرہ رہی تھی وہ اس کا خود کا سوچنے کا طریقہ ہے کہ منور تم اس لیے ڈر رہے تھے کہ اگر میں بن جاتی تو میں عائشہ کو کہیں بار نہ کر دوں عائشہ کو کہیں نہ کہیں مجھے پاور ملے میں کہیں ایلیمنیٹ نہ کر دوں دیکھو منارہ تو یہ سوچ رہی تھی کیونکہ منارہ کو تو ایسے ہی کرنا تھا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤ تو منور ایسا نہیں چاہتے کہ باہر نہ کر دے وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی سے باہر ہو جائے میرا گیم بن جائے فیلال کے لئے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے اور کوٹ روم جو ٹاسک رہا ہے جو آج آپ دیکھو گے اس پر وکی اور منور کی کئی نہ کہیں کافی ساری لڑائیاں دیکھنے کو ملی وکی ہے وہ منور کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چیزیں کرنی تھی ٹاسک میں تو بگ بوس چاہیں گے سلمان خان چاہیں گے میکرس چاہیں گے بھئی ان میں لڑائی کروا دیں ہے نا تو کئی نہ گئی وکی اور منور کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور سلمان خان ان دونوں کی بیچ میں لڑائی کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں رہے گی باقی الیمنیشن کی بات کریں تو نیا سال آ رہا ہے کیا اب تد نوہ الیمنیشن بھی رہ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن آپ جنور بتائیے کومیٹ بکس میں کس کی کلاس لگنی چاہیے کس کی نہیں لگنی چاہیے اور میرے حساب سے عشاء کی لگنی چاہیے سمرت کی بھی لگنی چاہیے کیونکہ وہ کئی نہ گئی اب عشاء کے ساتھ جو چیزیں کر رہی ہے وہ بھولی گینگ بن چکے ہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں بار بار مطلب پین کرنا لگاتار مطلب پاک کرنا تو یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کے حساب سے کس کی لگنی چاہیے کومیٹ بکس میں جب بتائیں